السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک گڑھ والے چاول بنانا سکھاؤں گی جس کی ریسپی نہایت ہی آسان ہے اور میں آج آپ کو بلکل ڈیفرنٹ سٹرائی سے گڑھ والے چاول بنانا سکھاؤں گی یہاں پر ہم نے دو بڑے پیس ہم نے گڑھ کے لے لیے اور ایک آدھا پیس لیے اور یہاں پر ہم نے دو گلاس چاول لیے ہیں جس کو ہم نے پندرہ منٹ پہلے بھی گوکر رکھ لیا تھا دو گلاس پانی اور ہم نے یہاں پر بلائی والا دودھ لینا ہے اور ایک چھوٹی پیالی ہم نے یہاں پر میوے لیے ہیں اور ڈیٹھ کھانے کا چمچ ہم نے یہاں پر سونف لی ہے چلے چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے ہم نے دیکچے میں دو گلاس پانی رہ لیے ہیں اب ہم اس میں گھڑ ڈالتے ہیں گھڑ شامل کرتے ہیں ہم پانی کو اتنا پکائیں گے کہ جو گھڑ ہے ہمارا وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پانی میں گھڑ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے ہم نے دیکچے میں آئیل لے لیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے پھر ہم نے جو گھڑ والا پانی بنایا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آئیل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں گھڑ والا پانی شامل کرتے ہیں جس کو ہم نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا ہاں جی اس کے ساتھ ہی ہم سونف شامل کر دیں گے اس کے ساتھ سونف شامل کر دیتے ہیں اور بلائی والا جو ہم نے دودھ لیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمیں اپنے میوے شامل کر دیتے ہیں پانی کے پکنے کا انتظار کریں گے جیسے ہمارا پانی پکنا شروع ہوگا ہم اس میں چاول لیڈ کر دیں گے پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاولوں کو چار سے پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے پھر اب چاولوں کو دم دے دیں گے ہاں جی پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم چاولوں کو دم دیں گے رومال جو ہے وہ میں نے پہلے ہی بھگو کر رکھ لیا تھا ہاں جی فلیم کو ہم نے کر دیا ہے بلکل لو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے چاولوں کو دم دیئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ہم چاولوں کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ ہاں جی چاولوں کو کر لیا ہے ہم نے ڈیش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور کھانے میں بھی اتنے ہی یہ لذیذ بنے ہیں آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمی و ناصر ہو